قوموں کی تاریخ میں ایسے بہت سے موڑ آتے ہیں جس میں قوموں کو حمد کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے اور سارے ہی انسانوں کو اور دیشوازیوں کو انصاف دلانے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور حمد کرنی پڑتی ہے ایسا ہی ایک لمحہ ایسا ہی ایک موقع ہمارے ملک کی تاریخ میں آ چکا ہے یہ جو قانون اس وقت ایک تو قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے بالپاس ہو چکا اور اب وہ سرزینشپ ایمنمنٹ ایکٹ بن گیا اور دو دوسرے اور قانون ہیں ان پی آر اور اینار سی جو لوگ بھی ان قانونوں کی تفصیلات سے واقف ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے یہ بھارت کے دستور پر حملہ ہے اور بھارت کو ایک فکلر ڈیموکریٹک کنٹری کے بجائے ایک فاشسٹ ملک بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قتلناک قدم ہے اس سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کہ بہوجن کرانتی مورچے نے انتیس جنوری سن دوہزار بیس اس کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے جمہوری طریقوں پر عوام کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو پران طریقے پر کونسٹیٹوشنل نومز کو فالو کرتے ہوئے ہر طرح کی ہنسہ سے بلکل بچتے ہوئے اپنی بات کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یہ پہل بہوجن کرانتی مورچہ نے کی ہے یہ قابل قدر موقع ہے اور اس سسلے میں میں ایک بہت اہم بات تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اور اپنے ایسی ایسٹی اور او بی سی اور بانجولیٹیز کے دوسرے تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ابھی ایک ایک ایسی ایسٹی اور او بی سی تک نہیں پہنچ بائی ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے اس کا جو نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا اسی طرح کا نقصان اور اگر ہم تعداد کو خیال کریں تو اس سے زیادہ نقصان ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لوگوں کو دیگر منجولیٹیز کو پہنچنے والا ہے اور اصل میں یہ ایک تیاری ہے کہ بھارت پر اس کانسلویشن کے بجائے منو سمرتی لاغو کی جائے یہ اس کی پوری تیاری ہے یہ موقع ہے بھارت بند کا کہ اس وقت صرف مسلمان نہیں تمام مانجولیٹیز اور ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لوگ ایک ایک جوان ایک ایک بڑھا ایک ایک مرد ایک ایک عورت وہ اس بھارت بند کو کامیاب بنا کر یہ صاف فیغام دے کہ ہم سب اب جاگروک ہو چکے ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور ہم سب متحدہ آواز کے ذریعے سے ان قانونوں کو رجک کرتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا یہ بات بھی کہی گئی ہے اور بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ اگر آپ کو انعرسی کرنا ہی ہے تو آپ ڈین اے کی آدار پر انعرسی کریں ہم اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ودیشی لوگ بھارت کے مول نواسیوں کو ودیشی قرار دے کر اب باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھارت بند ملک کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا ایک مائل سٹون ثابت ہوگا کیونکہ اس سے دیش کی جو اصلی مجرٹی ہے وہ سامنے آئے گی کہ دیش کی اصلی مجرٹی کیا ہے اصلی مجرٹی مظلوم سماعت کی ہے جس کی تعداد پشتر اسی فیصد یا اس سے بھی زیادہ کی ہے ان کو اکھٹا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ملک کا سفر ایک بہتر رخ کی طرف ایک نئی رفتار کے ساتھ شروع ہو میں پوری قوت کے ساتھ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بھارت بند کو کامیاب کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس اپیل کو بہت ہی سیریسلی لیں گے بہت بہت شکریہ